موسیقی دیوش کے کونے کونے سے آئے ہوئے تمام میرے نوجوان کرانتی کا رساتھی ہو میری ماتوں بہنوں آدھرنیہ سمبانیہ بزرگو آپ سب کو میرا سادھر نمسکار رام رام صاحب آپ سب کو میرا سسری اکار کرانتی کا رلیل سلام دوستو آج لگا پار سترہ دن سے ہم تمام ساتھی یہاں پر بتے ہوئے ہیں ہم سب پوروں وقتوں نے آپ کو تمام قانون کے بارے میں جو تینوں اتیادیس آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تمام باتیں بتائی اور آپ تمام وہ جہدی رکھ ساتھی ہے جو پورے دیس کی کھیتی اور کساندی کو بچانے کی تمام محنت کا چندہ کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اتیادیسوں کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ بتانے کیا ہو چکتا نہیں ہے ہم جیسے دن آئے تھے ہم سے آگ دن پہلے اس ہریانہ کی تنہ شاہی اس نکارہ قطر سرکار نے اس قطبندر کی بھجپا سرکار نے یہ رار چام کرنے کا کام کیا یہ بیرکات لگا کرکے اس رار کو بند کرنے کا کام کیا میں کہنا چاہتا ہوں اس قطبندر کی بھجپا سرکار سے اور ان نتاؤں سے جو تاؤں دیویلال کا نام لے کرکے جو پورے ہریانہ پردیس میں گھوم گھوم کرکا رہے تھے ہم تاؤں دیویلال کی بانسز ہیں ہم کھیتی کساندی کو بچانے کا کام کریں گے ہم میند کا سلطہ کو بچانے کا کام کریں گے آج وہ بھجپا کی سرکار کے ساتھ مل کرکے ہمیں لوٹنے کا کام کر رہے ہیں دوستو آپ اس بات کو یاد رکھنا ہماری لڑائی کسی بھی نیتہ کو کسی بھی سنتہ کو اپدست کرنے کی لڑائی نہیں ہماری لڑائی کھیول اور کھیتی کساندی کو میند کا سلطہ کو بچانے کی لڑائی ہے لیکن یہ سلطہ سب سمجھتی ہے ساتھیوں یہ ستہ ایسی تونے سے ہی ستہ رہی ہے آس تک آس تک کی جس نے سب سے زیادہ سنڈی کو جوان اور کسان کو مروڑنے کا کام کیا سرکار کے ساتھ ہمیں ایسا لگ رہے ہیں کہ ابھی سرکار کو یہ بھرم ہے گودی جی کی پرانی نوپی رہی ہے ان کی پرانی یہ نوپی رہی ہے جب بھی میند کا جنتہ میں آدھول کیے انہوں نے کچلنے کا کام کیا انہوں نے چاکتی ویشیس چھتر ویشیس میں بانٹنے کا کام کیا لیکن اس بار پورے دیش کی میند کا سوام ایک وقت کے مجبورتی سے لڑ رہی ہے دوستو ہمارے چھتر میں بھی لگاتار ہمارے ساتھی ان دنوں اتیجیسوں کے بیروت میں سنگلس کر رہے ہیں ڈولنے کو پر پیٹے ہوئے ہیں اور کسیان کو میری بجان سوا کے ساتھی بھی ہمارے پیچ میں آئے دے ان کا بھی میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ یہ لڑائی لڑوں گے ہم انتیم سائز تک ہمارے لوچواریوں کے دھون کا ایک ایک کترہ اس لڑائی کے کام آئے گا انہی سبتوں کے ساتھ انکلاب چندہ بات آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت دنیا بات راکیش جی ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے بہت بہت دنیا بات ہمارے ساتھ آپ کا جڑنے کے لیے بہت بہت شب کامنا ہے کہ آپ راجستان کے بورٹر پر اس سمیں کسان اندولن میں جڑے ہوئے ہیں یہ ہے شاہ جانپور بورٹر ہے جہاں پر لگاتار کسان اندولن کر رہے ہیں اس کسان اندولن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کسان اندولن کو تو میں ہم جو موڈی سرکار جو تین کالے کانون لے کر آئی ہے یہ کیول کسان کے لیے خطرناک نہیں ہے یہ سموچے راشت کے ایک ایک میں نتکشت کے لیے خطرناک ہے تینوں کے تینوں کٹسی کانون کسانوں کی MSP کو ختم کرنا منڈیاں ختم ہو جائے گی منڈیاں ختم ہونے کے بعد جو یہ پنجی پتی ہے جو آج یہ تینوں کٹسی کانون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ساجیس تھی اور یہ ساجیس ان کی بہت پرانی تھی 2014 کے اندر جب موڈی جی پردان منتری پت کے امیدوار گھوشت ہوئے تھے بادپا کی طرف سے تب انہوں نے پونجی پتیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا یہ شودہ کیا تھا کہ ہمارا پارٹی پرچار اور جتنا بھی فنڈ جو ہوگا پرچار میں وہ یہ لوگ دیں گے اور انہوں نے دیا تو یہ کہ آندولنگ نشیت روپ سے مہنت کس جنتا لڑ رہی ہے کسی پارٹی کا جنڈا ڈنڈا نہیں ہے اور کسان جتے گا موڈی جی کو موڈ کی کھانی پڑے گی نشیت روپ سے موڈی سرکار آ دی جس طرح سے موڈی سرکار لگتا 2014 کی بات کرے کہ موڈی جی نے کہا کہ ہم وکاس کی لائن پہ ہیں تو آپ گام سے جوڑی ہوئے ان باتوں کیجئے کہ کیا وکاس آج بھی وہاں پہ پہنچا ہے کہاں کہاں کیا وکاس پہنچا ہے ہمیں تو میرے گاؤں میرا گاؤں ہیں میں اس گاؤں سے سمندھ رکھتا ہوں ہمارے گاؤں کے پورو اپنے دیش کے ڈپٹی پرائیم نیسٹر چودری دیویلال کے گاؤں سے ہمیں آج بھی ہمارے گاؤں کے ڈپٹی چیپ منیسٹر ہے دشن چوٹالا جنہوں نے تاوت دیویلال کے نام سے بوٹ لیے پورے ہریانہ پردیش کا بھرمن کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھیتی کسانی کی بات کریں گے ہم میند کس جنتہ کی بات کریں گے لیکن آج بھائی لوگ سرکار کے ساتھ مل کر کسان کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں لگاتار آج 6 مینے سے کسانوں کو پیٹنے کا کام کر رہے ہیں کسان لگاتار آج 6 7 مینے سے سڑکوں پر ہے انہوں نے کسانوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا آج تک اس پورے آندولن کے اندر ایک بھی پولیس وڑے کو چوٹ نہیں آئے کسی بھی پولیس وڑے کو اور انہوں نے کسانوں کو پیٹا ہے لاتھیاں برسائی ہے وکاس کا ہوا ہے میرے گاؤں میں نہیں ہوا میرے گاؤں کا ڈپٹی چیپ منیسٹر میرے گاؤں کے پانچ ویدائک ہیں پانچ ویدائک ان پانچ ویدائکوں کے اندر ڈپٹی چیپ منیسٹر میرے گاؤں کا جیل میں بیجلے منتری ہمارے گاؤں میں دو روپے کا کام نہیں ہوا تو اپنے جب ہمارے چھتر میں نہیں ہوا جہاں ہمارے خود کا ڈپٹی چیپ منیسٹر ہمارے خود کے بیجلے جیل منتری تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ دیش کے اندر بکاس ہوا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی میں جانا چاہوں گے کس طرح سے پنجاب نے شروع کی تھی آج راجستان کا ورڈر بھی لگتا تھے دسمبر سے بند ہے تو یہاں پہ مددہ پردیش چائر آئی گجرات ہے ایم پی کے لوگ ہیں یہاں پہ لگتا ہے جڑتے جا رہے ہیں تو کیا گجرات کے لوگ بھی اس بات سے سہمت ہے کہ موڈی وہاں سے نکلے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی ان چیزوں کا ویروہ دھو رہا ہے گجرات کی تو میں آپ کو بات ایک بتانا چاہوں گا سرپرتن تو یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی پنجاب کے لوگوں نے شروعات کی میں تو جو آپ کا یہ چینل ہے اس کے مادیم سے پورے پنجاب پردیش کے جتے بھی ہمارے ہماری ماتائیں بہنے بجلوگ نوجوان جو کرانتیکاری ساتھی ہے ان کا کرانتیکاری ان کو دھنے بات دینا چاہوں گا ان کو بہت 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 دینا چاہوں گا کہ آندولن اجادی کی لڑائی کا بھی نیتر تو میں ہم پنجاب نے کیا تھا اور آج یہ دوسری اجادی کی لڑائی ہے تو ایک پہلی بار تو پنجاب کا بہت بہت دنے واد اور جو آپ گجرات کی بات کر رہے ہو گجرات کے اندر تو انہوں نے دارہ ایک سو چوانیس لگائی ہوئی ہے گجرات کے ہمارے ساتھی آئے تھے آندولن میں جب ہم ہم جس دن یہاں آئے تھے تیرا تاریخ کو جب ہم یہاں آئے تھے اس تو اگلے دن گجرات کی لوگ آئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا بہت مشکل سے آئے وہ انہوں نے چودہ سے پندرہ تو گاڑیاں بدلی تب جا کر کے وہ یہاں پہنچ ہے انہوں نے بتایا نا یہاں گجرات کے اندر کیا وکاس کیا انہوں نے ایک نئے پیسے کا کام نہیں ہوا میں کھیتی کسانی کو برباد کر دیا انہوں نے اور اس لیے انہوں نے دارہ ایک سو چوانیس لگائی کہ گجرات کے جو کسان ہے جو مدیم ورگ ہے وہ آندولن کے اندر آ کر کہ یہ نہ بتا دے کہ گجرات جو موڈل ہے بودی جی کا وہ تو فیل ہے کچھ نہیں ہے وہاں پر کسان اندولن سے ہی جوڑی بھی باتیں جس طرح سے ڈی سیکٹر ایک باتیں بھرام فیل آ رہا ہے کہ جو کسان ہے پہلے نوٹ بندی آئی تو لوگ نہیں سمجھ پائے اگر جی اسٹی ہے تو میں پاری بھرگ نہیں سمجھ پائیا اور ابھی جو تین کالے کانون آئے ہیں تو اس کو کسان نہیں سمجھ پائے تو کیا اتنے سمجھدار یہ کیندر سرکار ہو چکی ہے کہ ان کو اپنے بل لینے واپس لینے میں دکھت آ رہی ہے نہیں بل واپس لینے میں ان کو دکھت تو یہ آ رہی ہے کہ یہ ان پنجی پتیوں کا دباؤ ہے موڈی سرکار پر آج ہمارے ہمیں تو یہ کہتے ہیں میں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ دیش کی جو پردان منتری کی جو چہر ہے اس پر موڈی جی نہیں بیٹھے ہیں موڈی جی کا مکھوٹا مکھوٹا ہے اس چہر کے اوپر اڈانی امبانی اور ایسی باوراشتھ یہ کمپنیاں بیٹھی ہے ان کا دباؤ ہے انہوں نے پورے دیش کے اندر جو یہ گودام میں نے جس پرکار آپ کو یہ گودارن دیا پورے دیش کے اندر بنائے ہیں ان کا بہت بڑا ایک پیسہ لگا ہے تو ان کا دباؤ ہے یہ کانون واپس لینے نہیں دے رہے لیکن سنگرس لمبا ہو سکتا ہے لڑنے والے لوگ کبھی آ رہے نہیں آج تک اتیاس گواہ رہا ہے نشت روپ سے کسان جتے گا اور ان کی جو آپ آئی ٹی سیل کی بات کر رہے ہو یہ تو آپ لوگوں کا دنیاواد ہے جو آپ لوگ یوٹیوب کے جو بلوگر یا جو آپ کے جو شوشل میڈیا کی چینل ہے یا جو آپ کے جو یہ لوکل چینل ہے آپ لوگوں کا بہت بہت دنیاواد کہ آپ لوگوں نے اندولن کی جیرو گراؤن کی ریپورٹ دیش کے ایک ایک کسان تک پہنچائی اگر آپ لوگ آج شاید نہیں ہوتے تو مجھے یہ لگتا ہے کسان کو یہ گلاں بنا دیتے پورا کسان کو نہیں پورا دیش گلاں ہو جاتا گودی میڈیا نے کس پرکار جھوٹ بولنے کا کام کیا انہوں سروپرتھم پہلے آیا تھا پنجاب آندولن کے اندر پنجاب ڈلی پنجاب نے ڈلی کوچ کیا انہوں نے کیا دکھایا یہ خالیستانی ہے یہ تو موڈی جی کی پرانے نیتی رہی ہے جب بھی میند کس جنتہ نے آندولن کیے انہوں نے کبھی خالیستانی کا کبھی ان کو پاکستانی کا کبھی ان کو دھرم کے اندر باٹنے کا پریاث کیا اور ان کے یہ سارے پریاث آج تک سفل رہے چاہے وہ سائن بھاگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں جینیو کے اندر جو سٹوڈنٹ تھے جینیو تو ہمارے دیش کے جو نیتہ ہے وہ لگ بگ ستر پرسنٹ جینیو سے نکڑے ہیں وہاں بھی انہوں نے کیا مطلب سٹوڈنٹوں کے پر کتنا اتیچار کیا آج وہ سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہی آندولن کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا آئی ٹی سیل کو فیلی بار جو آپ لوگوں کی یہ چینل ہے انہوں نے اور دیش کا جو یو آور گئے جو یوتھ ہے انہوں نے فیل کر دیا یوٹیوب کو تو تھوڑے سمیں کے لیے بند بھی کر دیا تھا پتہ نہیں وہ کیا ایک نیا لے کر کے آتے ہیں یہ وہ کوئی سوپٹ بیر پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ چلا تھا مطلب اتنا آندولنٹ کا پرچار کیا لوگوں نے یہ پرچار کیوں کیا واسطم میں یہ آندولن کسان لڑ رہا ہے یہاں کوئی نیتا نہیں ہے ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے منس کے اوپر لیکن جو نیتا رہ چکے ہیں میرے چھتر کے آئے تھے ان کو سمیں نہیں ملا منس کے اوپر کیوں نہیں ملا کیونکہ یہ نیتاؤں کا آندولنٹ نہیں ہے یہ کسی بھی نیتا کو ستہ سے ایپدست کرنے کا آندولنٹ نہیں ہے یہ کسی کو ودایک بنانے کی لڑائی نہیں ہے مکہ منتری پردان منتری بنانے کی لڑائی نہیں ہے کیول اور کیول کھیتی کسانی کو بچانے کی لڑائی ہے بلکل اس کے ساتھ ہی یہ میرا اگلا بھی سوال تھا کہ کسان جو اندولن ابھی کر رہا ہے جو کہ اندر سرکار ہے یہ بات کو بھرہ میں پھیلا رہی ہے کہ یہ جو کسان ہے اس کے اندر راز نیتی کی جارہی ہے یہ کسان ہے ہی نہیں ہے اور جو کسان ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس بل کے بارے میں کی یہ بل ان کے پکش میں ہے یا نہیں پکش میں کیوں نہیں پتا ہے میں یہ تو ادیہ دیس جو لے کر کے آئے ہم نے پڑھا تھا آج سے جب جب یہ لے کر کے آئے ہم نے پڑھا دین کیا پتا چلتا ہے کیوں نہیں چلتا میں تو جتے بھی آپ کے جو درسک ہے ان سے یہ نیوے دن کرنا چاہوں گا اگر بھائی کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ راج نیتی کا اندولن ہے ارے ہم تو کہتے ہیں کونگریس یہ کام تو بھی پکس کا تھا سرکار بھاج پائے ایسی مطلب بھاج پائے نہیں یہ کونگریس بھی صحیح نہیں ہے کونگریس کہا انہوں نے دیش کو نوٹا تھا اپنے سمیہ میں ہم تو خود کہتے ہیں اور اگر یہی مدد کرتے کونگریس والے اندولن کے اندر نہ آئے جنتر مندر پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے سانسدوں کو لے کر کونگریس کا اندولن نہیں ہے آپ جو آپ کے درسک ہے ان سے ہمارا یہ نیویدن ہے پہلے ان کو آپ پڑھئے اس کے نیگٹیو اور پوزیٹیو دنوں آپ دیکھئے پوائیں پھر آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا اور آج جو میم آپ کہہ رہے ہو بھی کسان آروپ لگا رہی ہے سرکار بھی کسان کو کیا پتا کیوں نہیں پتا بھی کسان کے بچے کیا پڑے لکے نہیں ہیں کسان کے بیٹے تو آئی ایس آئی پیس تک بڑے ہوئے ہیں بلکل ہمارے چھتر میں ہم نے لوگوں کو جاگ روک کیا ہے لگاتار ہم لگے ہوئے ہیں گاؤں سے لے کر کے ایس ڈی ایم کو جب گیاپن دیا اس تھا تب سے لے کر کے آج تک کا جو سنگریس ہے اس کے اندر ہم نے لوگوں کو جاگ روک کرنے کا اکام کیا ہے اور اس جاگ روکتہ کا یہ پرینام ہے کہ آج اتنا بڑا اندولن کھڑا ہوا ہے اپنے اپنے چھتر سے جو بھی کسان نیتا ہے وہ لوگوں کو جاگ روک کر کے یہاں پر لے کر کے آئے ہیں اور آج کے سمیے میں میں یہ سمجھتا ہوں جو آندولن کے اندر جو ساتھی ہے ان کو جاگ روک کرنے کی آوشکتہ نہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیش کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو نسیت روپ سے یہ کوئی بات نہیں اپنے کہہ سکتے کہ یہ سرکار کا کیا کام ہے ان کا یہ تو بار بار سڈین تر رچ رہے ہیں پہلے انہوں نے خالیستانی کا اس کے بعد اس سمیں پنجاب جب آیا تھا یہاں پر تو راجستان کے اندر تو پنچائیتی راج کے چناؤ چل رہے تھے رازدانی کے نزدیک تو راجستان اریانہ اور پنجاب ہی ہے پہلے پنجاب آیا اس کے بعد میں ہمارے اریانہ کے اندر کیا ہوتی ہے جیسے سرسہ اور انسار دو کو چھوڑ کر کے پورے اریانہ کے اندر خواب پنچائیتیں ہوتی ہے اس خواب پنچائیتوں کے اندر فینس لے لیے جاتے ہیں اگر کوئی سرکار جن بیروڈی فینسلا لے کر کے آتی ہے تو خواب پنچائیت اس کا بے اسکار کر کے اسے زمین پر لگو کرنے کا کام کرتی ہے پنجاب کے کوچھ کرنے کے بعد اریانہ کی خواب پنچائیتوں نے فینسلا لیا کہ اپنے آندولن کو سمرتن دیں گے اریانہ تو پہلے سے بھی آندولن میں تھا لیکن پنجاب کے جتنا نہیں تھا نیتر تو پنجاب نے کیا اس کے بعد اریانہ کے خوابوں نے یہ فینسلا کیا اپنے آندولن کے اندر مضبوطی سے پنجاب کو بڑا بھائی ماننا اپنے چھوٹا بھائی ہیں ان کے ساتھ مضبوطی سے کندے سے کندہ ملا کر کے لڑیں گے اور پورا یانہ پردیس آج آندولن کے اندر ہے اور اس کے بعد پنچائیتی راج کے چناؤ جو پانچرن میں راجستان میں تھے وہ سماپت ہو گئے اب راجستان آگیا سانجا پور بارڈر کے اوپر زیادہ تر راجستان کے لوگ ہیں اس کے بعد گجرات کے لوگ آگئے اور ابھی تو جو دیش کے جو اور لوگ بچے ہوئے ہیں جو لوگ کسان کسی کارنمنس نہیں آ پائے لگاتار ہمارے پاس ساتھیوں کے فون آ رہے ہیں چاہے وہ گجرات ہو چاہے وہ راجستان ہریانہ پنجاب ہو سارے لوگ تو بھی نہیں آ پائے جس دن سارے لوگ آ جائیں گے سرکار کی پونچ میں آگ لگ جائے گی ابھی سرکار آس ابھی تک تو سڑی انتر رچ رہی ہے بھئی اپنے سارے سڑی انتر یہ خالستانی پاکستانی چھتر ویسے میں دھرم ویسے میں انہوں نے جو بانٹنے کے پریاس کیے یہ ان کے فیل ہو گئے ابھی تک یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کو کچھلا جائے لیکن کسان دلی کی طرف اور کچھ کرے گا اور لگاتار آرے نشط روپ سے کسان جتے گا مودی جی نے اس بار آت اُلٹا رکھ دیا میڈا بلکل اس کے ساتھ ہی میں جانا چاہوں گے کہ لگاتار انیس دن ہو چکے شاجہ پور بارڈر پہ اور یہاں پہ آج انیس دن بعد یہاں پہ بیریگیٹ توڑنے کی کوشش پریاس کی ہے اور کچھ یہاں سے سفل بھی ہوئے تو اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں وہ یوہ ہمارے ساتھی تھے ہمارے کسان ہیں کسان پریوار کے سارے بچے تھے ان کے اتصال اور ان کا جو ان کا قرانتی کری ججبہ ہے ان کو مسلام کرتے ہیں لیکن وہ ایسے یوہ تھے جنہوں نے سائد پہلے کبھی آندولن میں نہیں رہے انبو نہیں تھا ان کا آج جو یہاں پر جو ہمارے اگوہ ساتھی ہے چاہ وہ کومریڈ ڈگل ہو چاہے وہ بلوان پونیا ہو چاہے وہ ساتھی راکیش وشنوی ہو سورتگڑ سے چاہے وہ نرمل پر جاپت ہو میرے کہنے کا باب ہے جتنے بھی اگوہ ساتھی ہے انہوں نے راجستان کی سرکاروں کو بار بار جھگانے کا کام کیا ہے وسندرا اور گہلوت کی سرکار کو راوڑا گرشانہ کے اندر ایک پانی کی لڑائی لڑی تھی اس کے اندر ہمارے ساتھ ساتھی سہید ہوئے اور بیچ میں ایک وہ آ گیا تھا بیل اس کی وجہ سے وہاں ساتھی کم سہید ہوئے اس بیل کے دو سو سے ڈائی سو گوڑیاں اس کو لگی تھی نہیں تو وہاں پر بہت بڑی سنکھیا کے اندر کسان سہید ہوتے تو ان لوگوں کا نیتر تو ہے ہمیں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے خلاف فینس لالے جو ساتھی آئے ہوئے تھے وہ کچھ پنجاب کے تھے کچھ تھوڑے بہت راجستان کے بھی تھے گزرات کے بھی تھے وہ ان کے بارے میں تھوڑا کم جانتے تھے تھوڑا آندولن کے بارے میں کم جانتے تھے اس لیے انہوں نے انہوں نے یہ اچھید سمجھا ان کو یہ لگا کہ اپنے ڈلی جائیں گے تب سرکار پر دواؤ منے گا اپنا مقصد یہ نہیں اپنا مقصد یہ ہے ڈلی کے اندر جتنی بھی روڑے جاتی ہے ان کو بند کرنا آج بھی تین سے چار روڑ ایسی ہے جو کھلی ہے وہ بند نہیں ہے تو اپنے تو ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ان روڑوں کو بند کرنا ہے اپنے کیسے کریں وہ ساتھی چلے گئے نہیں جانا چاہیے تھا ان کو وہ ایک ان کی گلتی ہے اور اس کا سبھی کسانوں کو اس کا خامیجہ اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن وہ ساتھیوں سے سمپرک ہو گیا اور وہ ساتھی آگے ایک لنک روڑ ہے وہاں پر پولیس نے ان کو ڈرائیوٹ کر کے وہاں بیٹھا دیا ہے ساری ویمستہ ابھی وہ ڈلی نہیں پہنچے ہیں وہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں اور میٹنگ چل رہی ہے واپس دیکھتے ہیں ان کو واپس لے کر آتے ہیں یا کیا کرتے ہیں وہ میٹنگ کے اندر فیصلہ ہونا باقی ہے بلکل اور اس کے ساتھی کی جس طرح سے سردی بڑھ رہی ہے اور کسان یہاں پر لگاتار بیروت پردرشن بھی کر رہا ہے سبھائیں بھی ہو رہی ہے میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور سرکار کے اندر سرکار سے بھی بارت اللہ چل رہی ہے تو اس کے لیے ابھی تک کے اندر سرکار جو ہے جھکنے کے اس بات پہ نہیں ہی آ رہی ہے کہ یا تو ابھی واپس لیے جائیں گے یا اس میں سنشودن ہوگا کیونکہ کسان سنشودن کے لیے تو راجی نہیں ہے تو لگاتار کسان کے اوپر بھی دباؤ بندہ جا رہا ہے لگاتار اتنا لمبی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے تو کیا کس طرح سے یہاں پر ٹکے رہیں گے نہیں کسان کے اوپر کہیں کوئی دباؤ نہیں ہے کسان تو آپ نے دیکھا ہوگا شام کو جیسے دیش بکتی یا میوزک بغیرہ چلتے ہیں سبھی بڑے بڑا حصہ ہے سبھی ناچ ڈانا کرتے ہیں کہیں کوئی سمجھا نہیں ہے یا کچھ اریانہ نہیں ہے راجستان نہیں ہے پنجاب نہیں ہے گجرات نہیں ہے یا کیول اور کیول دیش کی میند کس ڈنتا بیٹھی ہے کسان کے اوپر کہیں کوئی دباؤ نہیں ہے سرکار کے اوپر تو دباؤ ابھی تک ہم نے بنانا شروع کیا ہے نہیں ابھی تک تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو اگوہ ساتھی ہے وہ اس آندولن کو ایک شانتی پوروک گاندی وادی تریقے سے لڑ رہے ہیں ستیا گرہ جو آندولن کہہ سکتے ہیں آپ مطلب یہ ایک میڑا ہے اس میں کسان پر کسی پرکار کا کوئی دباؤ نہیں دباؤ تو سرکار پر ابھی تک بنانا باقی ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں سرکار پر دباؤ ہم لوگوں نے بنایا نہیں اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں جس دن ہمارے اگوہ ساتھیوں نے اشارہ کر دیا اس دن سرکار کو سرکار کی اوقات بتا دیں گے کہ دیش کا کسان اور دیش کا مزدور دکندار جو میند کس عوام ہے وہ کیا ہے آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ابھی تک ہم نے کسی پرکار کا دباؤ بڑایا نہیں ابھی آگے سرکار کو رزلٹ ملے گا اگر سرکار نہیں جھکی تینوں کاڑے قانون انہوں نے واپس نہیں لیے جس ست روپ سے آر پار کی لڑائی لڑیں گے انٹ سے انٹ بجا دیں گے جھگنا موڈی جی کو پڑے گا جس طرح سے اگلی نیتی کیا رہے گی کچھ بھی ضروری کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے یا لمبی لڑائی لڑنے کا ہے تو کیا لمبی لڑائی کے لیے بھی یہاں پہ تیاریاں ہیں بلکل چلے لوگوں دور کی اپنی ٹرولیوں کے اندر انہوں نے اس ٹرولیوں کے اندر ابھی تک انہوں نے اس ٹرول máximo دیکھا بھی نہیں ابھی تک تو اریانہ ڈ راجستان کی خڑی سامگری جو لنگر ہے وہ اریانہ اور راجستان کے لوگوں دوبارہ چلائی جا رہے ہیں جبیں راجستان آر یانہ کے لوگوں دوارہ ٹکری اور شمگو باڑک差ی کے اوپر چلائ similarities ہے آپ جانے کے ساتھیوں چلائی جا رہے ہیں پنجاب کے ساتھی بھی چلا رہے ہیں لیکن ٹرولیوں کے اندر جو چھے چھے مہینے کا راستان جو لے کر کی آئے تھے کسان اس کو ابھی تک تو کھول کر بھی نہیں دیکھا میں ابھی تو اندولن کی پوری تیاری ہے کہیں کسان کے کہیں کوئی سمجھ چاہی نہیں یہ سردی تو کیا اگلی سردی بھی اگر ہمیں نکالنی پڑی کہیں کوئی سمجھ چاہی نہیں جب تک تینوں کرسی کالے قانون واپس نہیں لیتی سرکار تب تک کسان یا مضبوطی سے ڈٹ کر لڑے گا کوئی دکت نہیں جی بلکل اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ ایک میسیج دیجئے یوت کو آپ یوت سے بھی جڑے ہیں آپ مزدور سنکھنوں سے بھی جڑے ہیں کسانوں سے بھی جڑے کی کس طرح سے اب یہاں پہ آنے کی آفشکتہ ہے ایک جھوٹہ دکھانی چاہیے اور اندولن کو سٹرونگ کرنا چاہیے یوت کو میرا تو ہاتھ جوڑ کر یہ نویدن ہے کہ اگر آپ کسی کارانس بہت ضروری کارے اگر آپ کو ہے آپ نہیں آ سکتے تو بھئی سوچل میڈیا کے اوپر آپ گربٹے کسان کی آواز کو بلند کری سکتے ہیں دوسری بات جو لوگ گربٹے ہیں ان کے لیے نہیں آ سکتے ان کے لیے جو کسان سنکٹن یہاں سے آوان کرتے ہیں جو یہاں سے جو کول جاتی ہے اس کو آپ جمین پر لاغو کرنے کا کام کریں اور یہ لڑائی جو لوگ یہ سوچتے تھے مہم کی آجادی کی لڑائی ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہم آجادی کی لڑائی کے اندر ہوتے تو ہمارا سو بھاگے ہوتا لیکن ہم نہیں تھے آج ہمیں وہ افسوس نہیں ہے یہ آجادی کی دوسری لڑائی ہے جس پرکار میں نے بتایا تو میرا تو جو لوگ بیٹھیں گھر پر ان سے یہ نبیدن ہے اگر آج آپ اس آندولن کے اندر نہیں آئے تو آپ کے جیون کی سب سے بڑی گرتی ہوگی وہ جو لوگ کہتے ہیں میں ناستیک ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانا جگہ پر جا کر سنان کرنا چاہیے ہمارے پاپ دول جائیں گے ہمیں مندروں میں ہمیں مسجد کے اندر یا ہمیں یہ پونے کرنا چاہیے یہ پونے کرنا چاہیے آج اگر وہ دلی کسان آندولن ہے سبھی کو دلی کچھ کرنا چاہیے سمیت نکالیے ایک آفتہ نہ سہی ایک دن نہ سہی چاہے ایک گھنٹے کے لیے آندولن کے اندر آئے لیکن آندولن کے اندر آئے یہ آجادی کی دوسری لڑائی ہے اور اگر کسان ہارنے کا تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر مائنس ون پرسنٹ بھی کسان آرتا ہے تو آنے وڑے پچاس سال تک کسان کبھی آندولن کے بارے میں نہیں سوچ پائے گا یہ سرکار اس طریقے سے کسان کو غلام بنا دے گی اور ایک بات میں اور کے نہ چاہتا ہوں کیول کسان کو نہیں نقصان سب سے زیادہ اس ویتک ہوگا جو بھومیوں اڑین ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے اس ویتک کو سب سے زیادہ یہ تینوں کرسی کانون پر بابیت کریں گے پر بابیت ایسے کریں گے جو اڑانی امبانی یا جو بھی یہ بہوراشت یہ کمپنیاں ہیں جو یہ کسان کی فصل کھریدے گی کسان تو ان سے واپس نہیں کھریدے گا چھے وہ گیوں ہے چھے بازرہ ہے چھے وہ ڈلن ڈلن کچھ بھی ہے جس ویتکی کے پاس بھومی نہیں ہے کد کی بھومی جو ہے اس کو ان سے کھریدنا پڑے گا ہم نے کد دیکھا ہے ڈلی کے اندر 47 روپے کے جی کے حساب سے یہ گیوں بیچ رہے ہیں مر جائیں گے لو روجی روٹی نہیں چل پائے گی کیا کریں گے اس لیے ہمارا یہ نمیدن ہے کیول کسان ہی نہیں چاہی مزدور ہے پورے سمچے راشت کا ایک ایک میں نتکس وہ جو اماندری کی روٹی کھتا ہے آج اس کو اندولن کے اندر آنا چاہیے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے تو یہ تھی راکش گھوڑیا جی جنہوں نے کسان اندولن سے جڑی ہوئی اہم باتیں بتائی بہت بہت شکریہ